اور میں اس میں اب تلخ جملہ بولوں گا شاہ جی چونکہ آپ بھی ذرا علیہ دیس کی طرف جھگاؤ رکھتے ہیں اور اس لیے کہ یہ کفایت اللہ سنابلی صاحب کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے انڈیا کا جو وہ ناسبی مولوی ہے یا پاکستان میں اس کے ایک بزرگ ہیں تقریبا نیم ناسبی ہیں میں مکمل نہیں کہتا سلاودین یوسف صاحب یہ ان کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے جو کود کبار انہوں نے حکمرانوں کی لکھی ہوئی تاریخ میں سے نکال کے یہ حدیثیں ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کہتا ہوں انہوں نے خیالی پس منظر خیالی پلاو پکایا ہے خیالی پس منظر ہم نے یہ حدیث لکھی ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں ان حدیث کا فہم یہ اپنے علماء سے ساکھتے ہیں علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں ان کو کہیں یہ حدیث ہم نے لکھ دی ہیں ہمارا کام تو یہی تھا جو شیخ زبیر صاحب نے بھی آپ کو نکوی صاحب کہا تھا کہ علی کا کام تھا حدیثیں لکھ دی ہیں میں نے فہم تو لکھا ہی نہیں ہے اس کے اوپر تو یہ فہم ان کے سامنے خود اپنی پبلک کو یہ اس کے اوپر درد دے دیں بس اور پھر چلاکیہ کرتے ہیں حدیثوں کے اوپر اپنے حکم بدلنا شروع کر دیں یہ تو ضعیف تھی ہم نے غلطی سے صحیح کہہ دیا تھا اب ہم رجوع کرتے ہیں میں کہتا ہوں مولویو اس میں جو بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں ان کو ضعیف ثابت کرو تاکہ تمہاری عوام تمہیں پوچھیں کہ تم چھپے وے منکرین حدیث ہو اور یہ میرا میں نے آپ کو شاہدی بہت پہلے کہا تھا کہ جتنے ناصبی ہوں گے نا یہ منکرین حدیث بھی ہوں گے یہ لازم و ملزوم ہے کیونکہ صحیح حدیث ہیں ان کی موت ہیں ان کے لئے مجبوری ہے کہ یہ منکرین حدیث ہو جائیں آپ دیکھیں جتنے ناصبی ہیں نا معموم احمد عباسی کو دیکھ لیں اس طریقے سے فیض عالم صدیقی کو دیکھ لیں ہے تو اہل حدیث کے لبادے میں وہ بھی منکرین حدیث تھا اب جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب چھپے وے منکرین حدیث ہوتے ہیں